وعلا علی ابن حسین وعلا علی ابن حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون وَلَا يُحْسِنِ عِمَاهُ الْعَادُونَ وَلَا يُعَادِّي حَقْهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُ بُعْدُ الْحِمَامُ وَلَا يَنَا لَهُ غَوْسُ الْفِتَنُ الَّذِي لَيْسَا لِسِفَتِهِ يَحَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودُ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودُ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودُ فَطَرَ الْخَلَائِقَوْا بِقُدْرَتِهِ وَنَشْرَ الْرِيَاحَوْا بِرَحْمَتِهِ اَسْشَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ خَيْرِ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ شَفِعِ الْمُذْنِبِينَ اَلْمُخَاطَبِ طَاحَ وَيَاسِينَ نَبِي جِلْمُوَيِّدُ وَالْرَسُولِ الْمُسَدَّدُ وَالْمُصْتَفَائِ الْأَمْجَدِ اَبِالْقَاسِمْ مُحَمَّدُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَسْحَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سلامات پڑھنے پر محمد وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ محمد وَعْدِ محمد وَجْدِ فَارَجُوا محترم محبانِ آلِ محمد عاشقانِ سید و شہداء ہماری یہ گفتگو جو آج آخری گفتگو ہے جس کا عنوان تھا ضرورتِ ازاداری ہمیں ہماری قوم کو ہمارے نفس کو ہماری ذات کو ازاداری کی کتنی ضرورت ہے و جس آیتِ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر دو سو جس میں خداِ وَحِدَ اُلَىٰ شریک نے صاحبانِ ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے جب اللہ کسی خاص طبقے کو مخاطب کرتا ہے تو اس سے دوسرے طبقے محروم رہ جاتے ہیں یہاں اللہ نے تمام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا ہے جبکہ قرآنِ مجید تمام لوگوں کے لئے کتاب ہے کسی ایک فرقے یا قبیلے کے لئے نہیں ہے تو جہاں تمام لوگوں میں سے وہ لوگ جو بہتر ہوتے جاتے ہیں ان کو الگ کرتا جاتا ہے جو بتر ہوتے جاتے ہیں ان کو الگ سے مخاطب کرتا ہے جس طرح ہم اپنے بچوں میں جب دیکھتے ہیں جو اسکول جاتے ہیں یا کالیج جاتے ہیں یا کلاسس جاتے ہیں کلاسس میں دو طرح کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں ایک وہ بچے جو اچھا پڑھنے والے ہیں اور ایک وہ بچے جو بہت اچھا پڑھتے نہیں ہیں شاید اچھے ہو جائے ان کی وجہ سے ان کا ٹائم خراب نہ ہو اسی طرح ہمارے گھر میں جو کھانا خراب ہو جاتا ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے جو کھانا بہتر ہوتا ہے اسے الگ رکھا جاتا ہے اللہ نے بھی یہاں ان لوگوں کو الگ کر دیا ہے جن کے ذریعے سے جن کی وجہ سے اچھے لوگوں کی اچھائی میں کچھ فرق پڑ جائے تو اللہ کہہ رہا اے ایمان لانے والوں سبر کرو اور استقامت سے کام لو اس کے بعد پھر اللہ سے ڈرو ڈرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کئی طرح سے لوگ ڈرتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر اس مجمع میں ساپ آ جائے لوگ ڈر جائیں گے کس سے ڈر رہے ہیں ساپ سے نہیں ڈر رہے ہیں اس کے زہر سے ڈر رہے ہیں اگر شیر آ جائے شیر جو بناوٹ ہے اس سے نہیں ڈر رہے ہیں اس کی درندگی سے ڈر رہے ہیں کیوں بخشے گا نہیں خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگرد آ جائے اس کی شکل و سورت سے نہیں ڈر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے اس سے ڈر رہے ہیں تو یہاں اللہ کس سے ڈر آنا چاہتا ہے بندوق سے زہر سے درندے سے ہم خود آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں ہم کیوں ڈر رہے ہیں آپس میں ہم میں کیا فرق ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بہت ڈرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں اگر کچھ بول دیئے تو تماشا ہو جائے گا ڈر ہے کے نہیں ہے رشتہ دار گھر میں آ گئے ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ رشتہ دار نقطہ چین والے رشتہ دار ہیں تو پورا گھر ڈر آ رہتا ہے تو پورے خاندار میں بدنامی ہو جائے ڈر ہے کے نہیں ہے معاشرے میں عمر بالمعروف نہیں انی المنکر کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہیں برا نہ مان جائے یعنی لوگ اچھائی کی طرف لانے کے لئے اور برائی سے روکنے کے لئے ڈرتے ہیں تو یہ کون سا ڈر ہے جو اللہ ڈر آنا چاہتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈر ہو ڈر بہت سار ہے اور بھی بہت سارے اگر نکالے جائیں ڈر بہت ہیں آدمی ڈر کیوں رہا ہے آپس میں کل شب کی مجلس میں میں نے آیتِ کریمہ کی تلاوت کی تھی کہ وہ لوگ جو رسول کے ساتھ اور رسول ان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں اور ہم کیسے ہیں وہ کفار پر سخت ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رحم کرتے ہیں اگر ہم آپ آپس میں ڈر رہے ہیں اس کا مطلب ہم وہاں سے خارج ہیں وہ ہمارے اندر کوالیٹی نہیں ہے لوگ گھروں میں تعلیٰ کیوں لگاتے ہیں ڈر کی وجہ سے سامان کیوں چھپاتے ہیں ڈر کی وجہ سے قیمتی چیزیں کیوں الگ رکھتے ہیں ڈر کی وجہ سے اللہ کس چیز سے ڈر آنا چاہتا ہے اور قرآن مجید میں جو تقوی کے لفظ استعمال ہوا ہے ڈر کا ہے متقی بن جاہاں نہیں اللہ سے ڈرو تو کیا ڈر آنا چاہ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے کبھی ہم نے توجہ کی ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈر کیا ہوتا ہے تو آپ کو کربلا میں دیکھے گا دونوں طرف ڈر ہیں ادھر رسول کے پیروکار ادھر بھی رسول کے پیروکار ادھر بھی رسول کو چاہنے والے ادھر بھی رسول کو چاہنے والے لیکن دونوں کے ڈر میں فرق ہے ان کو حکومت کا ڈر ہے اور ان کو خدا کا ڈر ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے اس ازاداری کی تاکہ ازاداری کے ذریعے سے ہمیں یہ پتا چلے کہ خدا سے کون ڈرتا ہے خدا کی طرف کون ہے خدا کے راستے پر کون ہے قرآن کے راستے پر کون ہے اور دنیا حاصل کرنے کون چاہ رہا ہے دنیا کا ڈر کس کو ہے یہ ہمیں اس ازاداری سے پتا چلتا ہے اسی لئے ضرورت ہے ہمیں ازاداری کی اور اس کی ہمیں حفاظت کرنا چاہیے اس کو ایسا بنا دینا چاہیے جب ہم نکلیں دوسرے لوگ تنز نہ کریں بلکہ تمہارے خدا کو یاد کریں خدا نے کیا مخلوق بنائی ہے کیا رہنما ہیں ان کے کیا ان کے رہبر ہیں کیا ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے ہر لحاظ سے جس طرح ایک تسبیح کے دانے جب تک دھاگے کے اندر رہتے ہیں تب تک وہ تسبیح ہوتے ہیں جب دھاگے سے نکل جاتے ہیں تو پھر موتی رہ جاتے ہیں دانے رہ جاتے ہیں تو ہمیں اس ازاداری کی تسبیح ہی بنے رہنا ہے اس کے اندر رہنا ہے اس کے باہر چلے جائیں گے اسی لئے ایک دانہ ہے ٹھوکر میں بھی آئے گا سڑک بھی پڑا رہے گا پتہ نہیں کس کے کس کے گلے میں چلا جائے گا لیکن جب تک وہ ذکر الہی میں ہیں تسبیح میں ہیں مطلب اس کے ذکر الہی میں وہ لگا ہوا ہے ذکر الہی کہاں کہاں پر ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں جب عبادت یا ذکر الہی کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں میں صرف مسجد جانا ہے نماز پڑھنا ہے اتنے ہی ذکر الہی ہے نہیں آپ جس روزگار کے لئے نکلے ہیں اس میں خدا کو شریک رکھیں پروردگار یہ جو روزگار کر رہا ہوں میں تیرے لئے کر رہا ہوں اب اپنے بچوں کے لئے پھل لاتے ہیں کھانا لاتے لباس لاتے جب آپ پھل خریدنے چلئے تو سوچئے یہ میرے بچے تو نہیں ہیں نا میں کون ہوں تو ان کا پت پیدا کرنے والا میں جو پھل خرید رہا ہوں اللہ کی اس مخلوق کے لئے لے جا رہا ہوں جس کا ذمہ دار پروردگار نے مجھے سمجھا ہے عبادت ہے کہ نہیں ہے یہ جو میں لباس خرید رہا ہوں لے نہیں ہے آپ کو خوشی سے لیں یا ناراضگی سے لیں گھر میں لانت ملامت سن کے لائیں جب لباس خریدنے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں پروردگار تُو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں تیری مخلوق کے لئے لباس خریدوں عبادت ہے کھانے کا انتظام کرتے ہیں آپ کس کے لئے کر رہے ہیں کہ کون ہے آپ کے اگر آپ کے ہیں تو آپ ان کی موت کو بھگا دیجئے اگر یہ آپ کے ہیں کوئی مرض ان پر نہ آنے دیجئے کہہ سب میرے اختیار میں نہیں تو بھر جس کے اختیار میں اس کے وسیلے سے چلو نا خدا ہے جو میں کھانے کا انتظام کر رہا ہوں میں ترہا شکر ادا کر رہا ہوں کہ تُو نے مجھے اس لائق سمجھا اگر ہم یہ سوچیں تو یہ عبادت ہے میں جو کام پر جا رہا ہوں جو ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں میں تیرے لئے جا رہا ہوں تاکہ میں زندہ رہا ہوں یا جو ذمہ داریاں تُو نے مجھے دیں ہیں میں ان کو بحسن خوبی انجام دے سکو ایک قدم عبادت ہے ایک ایک سوچ عبادت ہے جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی کچھ اور بیان کیا کرو واقعا ان کہتے ہیں قرآن مجید نے بھی یہ والا پہلو چھوڑا نہیں ہے کچھ اور بیان کیا کرو اس کو بھی کہا ہے دو چیزیں ایسی گرا قدر ہیں جو رسول ہم کو دے گئے ہیں دونوں کا ذکر کرو جب دونوں کا ذکر ہوگا تو نتیجہ کیا ملے گا سورہ زاریات کی آیت نمبر 55 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ذکر کرو کس کا ہمارے ذکر بہت سارے ہوتے ہیں چار درشتار بیٹھ جاتے تو اتنا ذکر ہوتا ہے کہ آپ پوچھئے کوئی خاندان کا بچے گنے جس کی غیبت نہ ہو جائے معاشرے کا کوئی بچانے جس کی براہیاں بیان نہ ہو جائیں اللہ کہہ رہا ہے اور نصیحت کرتے رہیں نصیحت کرتے رہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کو فائدہ پہنچے گا کونسا فائدہ چاہیے معاشرے میں کم تر شمار کیے جائیں اللہ کے سامنے کم تر شمار کیے جائیں قرآن کے سامنے کم تر شمار کیے جائیں یہ فائدہ یا اللہ کی بارگاہ میں یہاں بھلے ہی کپڑا پھٹا ہو یہاں بھلے ایک ہی ٹائم کھانا کھایا ہو بھڑے لکڑی کو گھوڑا بنایا ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ اللہ کی ہی بارگاہ میں جانا ہے ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم کو یہیں رکھے رہے ہاں ایک ہی طاقت ہے چاہے تو رکھے رہے وہ خدا کی طاقت ہے خود انبیاء کو بلاتا رہا بلاتا رہا اور بھیجتا رہا ہے یہ نہیں کیا ہے کہ بس نبی بھیج دیا ہے کافی ہے یہ نبی ہیں یہ تو ہر ایک نبی بننے کی تمنہ کرتا اور اللہ نے اپنے وجود کو ہر جگہ ثابت کیا ہے کہ میں موجود ہوں ازاداری امام حسین علیہ السلام کے پیغامات صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کس بنا پر ہے آپ غور کر لیں ایک ایک پوائنٹ ایک ایک قدم پر آپ غور کریں امام چاہتے تو مدینے میں ہی رہتے اور مدینے میں لوگ زیادہ جمع ہو جاتے لیکن ان کو تو اللہ کے دین کیلئے نکلنا ہے بقعدہ امام نے خود فرمایا ہے میں جو نکلا ہوں وہ اصلاح امت کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی گڑڑی ہو رہی ہے اس لئے وہ نکلیں بھئی میں مسجد جا رہا ہوں مائک ٹھیک کرنے کے لئے اس کا مطلب مائک خراب ہے امام فرماتے ہیں میں حکومت کے لئے نہیں نکلا ہوں مجھے حکومت نہیں چاہیے میں اصلاح امت کے لئے نکلا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکوں جس کو آنا ہے میرے ساتھ آ سکتا ہے منع نہیں ہے اور ایک ایسی جگہ امام لوگوں کو متوجہ کرا رہا ہے مثال کے طور پر آج روزہ اربعین ہیں تمام لوگ مسجد آ رہے ہیں فرش پہ بیٹھ رہے ہیں جو مولانا صاحب ہیں وہ فرش سے نکل کے باہر جا رہے ہیں تو کیا اس مجمع کا فرض نہیں ہے کہ مولانا صاحب سے پوچھے بھئی آپ واپس کیوں جا رہے ہیں مجلس کا ٹائم ہے لوگ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے اخلاقا پوچھ لیں گے امام لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ میں آ رہا ہے اور امام خانہ کعبہ سے نکل رہے ہیں بلکل آمنہ سامنا ہے لوگوں کو پوچھنا چاہئے پوچھا بھی ہوگا لوگوں نے لیکن یہ کم ملتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا یہ ضرور کہا ہے کہ آپ جائیے نہیں عجیب منظر نہیں ہے وجہ حج ایک عظیم عبادت کا ہے عظیم عبادت ہے اور امام وقت عبادت چھوڑ رہا ہے وہ والی تو وہ عبادت ہمارے لیے کیسی ہوگی وہ لوگ جو وہاں موجود تھے کیا وہ ان کی عبادت ہے مکمل حادی کے بغیر ہدایت نہیں ہے وہ عبادت ان سے جڑی ہے اگر ان کے پیروکار نہیں ہوں ان کی علفت نہیں ہے کیونکہ پہلے وہ رسول وعدہ لے چکے ہیں قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ حَجْرًا إِلَّا الْمُعْدَتَ فِي الْقُرْبَى ہمیں چاہئے حجر ان سے محبت کرو ان کی محبت کے بغیر وہ پھیرے ہیں صرف شکر ہے امام نے یہاں بتایا ہے کہ تمہیں دین کے لئے چلنا تمہارے لیا آزیم تمہارے دولت ہے اور دین اور دولت سامنے آ جائے تو دین چنو تمہیں چننا ہے ورنہ تو دنیا بہت سارے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادہ دولت اور پیسہ اور شہرت حاصل کرنا خوشنودی الہی ہے یہ ایک حصہ ہے ممکن ہے ایسا بھی شخص ہو جس کے پاس دولت ہو شہرت ہو اور وہ متقی بھی ہو ایسا impossible نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت اور شہرت دونوں چیزیں تھیں لیکن جب دین ملا اس سے قیمتی چیز ملی دولت اور شہرت کو دین پر قربان کر دیا اگر نہیں پہنچے تو میں وہاں تک لے چلوں پورے عرب میں ملیقت الارب کہنے والی خاتون دولت کی کمی نہیں شہرت کی کمی نہیں عزت میں کمی نہیں آدمی چھوٹی چیز ہوتھی اسی وقت چھوڑتا ہے جب بڑی چیز مل جاتی ہے جناب خدیجہ کے پاس بہت دولت تھی بہت شہرت تھی سب کچھ تھا لیکن دین اس سے زیادہ قیمتی ملا تو چھوٹی چیز کو بڑی چیز پر قربان کر دیا دولت اور شہرت اس پر قربان یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے کب مسلمان بھوک ہیں تو پھر یہ کس دن کے لیے اسیر سننے کے لیے ہر روز تلاش کرو کہ تمہاری نظر جہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک تمہاری پہنچ ہے وہاں کوئی مسلمان بھوکا تو نہیں سو رہا ہے ورنہ یہ دولت گلے میں توق بن جائے گی قرآن مجید نے اس طرف متوجہ کیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر ایٹی سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک الَّذِينَ اشترعوا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَتِ فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْسْرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی آج ہم لوگ جس امام کی یاد میں بیٹھے ہیں جن شہدہ کی یاد میں بیٹھے ہیں ادھر کیا تھا سامنے جو لوگ تھے ان کو نقد دنیا چاہیے تھے ادھر آخرت نہیں چاہیے تھے یہ لوگ کون ہیں اور آج بھی ایسے آج کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی اللہ پھر کیا کرے گا فَلَا يُخَفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَا هُمْ يُنْسْرُونَ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی پوری کائنات میں ایسا ملتا جس کو موت نہیں آتی تو شاید اس آیت سے ہم بچ سکتے تھے شاید اس کی طرح ہمیں بھی موت نہ آئے آخرت تو آنا ہے اس دنیا کے بعد جانا تو ہے کہیں پر کہاں جانا ہے وہ تمام مذاہب دو راستے بتاتے ضرور ہیں یہ ہماری چوائز ہے ہمیں کہاں جانا ہے ہم جن کی یاد میں یا جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے کردار ان کا فیل دیکھئے نا شروع سے اب تک دیکھتے چلے آئیے ایک ایک پر آپ نظر ڈالیے انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کیا قربانیاں دینا پڑی ہیں یہاں جو بھی آئے گا اگر قربانی دے گا تو کامیاب ہوگا اور اللہ تو آزمائے گا بھی ہم قربانی دینے کے لئے آمادہ ہیں ہم قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم آزمائش کے لئے تیار ہیں نہیں تیار ہونا پڑتا ہے اپنے اس جسم کو بھی اور نفس کو بھی اپنی روح کو بھی اسے آمادہ رکھنا پڑتا ہے یہ خود آمادہ نہیں ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے کہ تمہیں کرنا ہے قرآن کے حوالے سے اہلِ بیعت کے حوالے سے ہمارے ہاں جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا ہے ہمارے بچے شیر یاد کر لیتے ہمارے بچے نوحے یاد کر لیتے ہم نے آیتیں یاد کرنے پر غور کیوں نہیں کیا یہ والا نوحہ اگلے سال نہیں پڑے گا پرانا ہو گیا لیکن یہ آیتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی تو ہم اس پر غور کریں خود میں نے بار بار اس بات کو تقرار کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے خود کو قرآن سے کیسے جوڑا ہے کس طرح جوڑے رکھا ہے کس طرح اعلان کیا ہے جس میں اتحر زمین پر ہے سر مبارک کیا قرآن چھوٹ گیا شیر بھی پڑھ سکتے تھے لوگوں کو متوجہ بھی کرا سکتے تھے کوئی اور بات کہہ سکتے تھے اللہ نے ان کو موجز نمہ بنایا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کے سب کوشش کرتے ہیں کسی طرح اللہ راضی ہو جائے لیکن ذات ایمان حسین علیہ السلام وہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے راضیتا مرضیہ میں تو راضی ہو گیا اور تم بھی راضی ہو جاؤ یہ عظمت کب ملی یہ اللہ کی طرف سے انعام کب ملا جس طرح میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں جس طرح آل محمد نے اللہ کے پیغام کو اپنے لیے ایسا سمجھا کہ زندگی نہیں چاہیے دنیا نہیں چاہیے صرف خدا چاہیے اگر ہم اپنی زندگی کو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے زندگی نہیں چاہیے صرف اہلِ بیعت چاہیے تو پھر دونوں مل لیں گے اور یہ ہوا بھی ہے یہ ہوا بھی ہے کہ ہمیں اہلِ بیعت چاہیے یہ زندگی نہیں چاہیے ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے ہمیں ہم لوگ بہت سارے پروگرام کرتے ہیں لیکن ہمارے پروگرام میں ایک چیز شامل ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کا جو پروگرام ہوں وہ ہم کہیں اور آگے ہوں جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے سمجھتے ہیں کالج گیا اسکول گیا اسکول میں رہے گا کہ کالج بھی جائے گا کالج سے یونیورسٹی بھی جائے گا نا بہتر کہاں ہے اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب امام آئیں گے تب دیکھا جائے گا میں آپ کو دو لوگوں کی مثال پیش کرتا ہوں دو شخص ہیں جن کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو اسکول لے جانا ہے اسکول مسلاں گھر سے ایک کلومیٹر دور ہے کتنی دیر پہلے اٹھے گا کتنی دیر پہلے جائے گا آٹھ بجے کا اسکول ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے تو بچے کو جگائے آمادہ کرے فریش کرے ٹریس پینائے اور آٹھ بجے سے پہلے وہ نہیں پہلے تو کم سے کم سر وقت پہنچ جائے دوسرا آدمی اوہ ہوتا ہوا یہ وہ انہیں بچے کو جلدی تیار کرتے ہو روز بیٹا خدا حافظ اور چلے آئے خدا حافظ کو زمانہ تو نہیں ہے ٹاٹا کرتے لوگ اللہ کی امان میں نہیں دیتے اب دوسرے صاحب جو تھے وہ آٹھ بجے اٹھے جلدی سے بیگ لیا یونی فارم لیا جوتا لیا گالی مٹھائے بھاگے بھاگے گیٹ پہ پہنچے باٹل سے مو دھولایا ڈریس پینائی جلدی اور بائگ ویگ دیا واش بین نے کیا کہا کون بہتر ہے یہ اب آپ اپنے بچے کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یہ اپنے بچے کو کبھی پڑھا پائے گا اس کا بچہ کبھی پڑھ سکے گا کس کا پڑھے گا جو پہلے سے آمادہ ہے تو امام کے ساتھ رہنا ہے جب آ جائیں گے تب تیاری نہیں ہوگی تیاری پہلے سے کرنا ہے اور وقت پر ایمان قبول بھی نہیں ہوگا فیرون کا نہیں ہوا اللہ نے کہا کہ بہت دیر ہو چکی اب تو وہ آ گئے اب تم کیا کر سکتے ہو آدھی نہیں ہو دس بجے اٹھتے ہو صبح اٹھنے کے آدھی نہیں ہو وہاں تو صبح پہنچنا ہے وہاں تو نماز شب بھی نہیں چھوٹ رہی ہے وہاں داؤ نہیں چلے گا گا گھر میں بستر میں فون اڑھایا گا آ رہا ہوں نا اٹراستے میں تو ہوں وہ تو سب دیکھ رہا ہے نا وہاں سکرین پہ وہاں تو اتنا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہمیشہ امام سے ملنے آتا تھا بی بی نے ایک بار تنز کر دیا جاتے لے کے جاتے اور لاتے کچھ نہیں ہو وہاں سے چوتھے امام نے کہا کہ آج ہاتھ میں دھولاتا ہوں گا نہیں میں دھولاتا ہوں کہ پھر جو جو گرتا جا رہا اٹھاتے جاؤ کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ تمہاری بی بی نے کہا ہے نا لے کے جاتے اور لاتے کچھ نہیں ہو تو پھر کیا ہمارے اعمال وہاں نہیں ہو رہے ہیں ہمارے اعمال وہاں ان کو پتا نہیں چل رہے ہیں جب امام کو پتا چلتا ہے تو پھر ہمارے لئے اچھا سوچیں گے کی برا سوچیں گے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لیے جن کی یاد میں ہم بیٹھے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اور ہم دنیا کے لئے بیٹھے ہیں اگر ہیں سب ایسے نہیں ہیں کیونکہ ہر آدمی اپنی نیت سے واقف ہے میں تو صرف قرآن کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر تھرٹی ون اکتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویاغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم ایک پہلے آپ نے سنا کہ جن لوگوں نے دنیا کے لیے آخرت کو بیچا ایک یہ وہ لوگ ہیں اے رسول کہہ دیجئے اگر تم نے اللہ سے محبت رکھی قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تم نے اللہ سے محبت رکھی تو اللہ تم سے محبت رکھے گا محبوب کا فرض کیا ہوتا ہے جس سے محبت رکھ رہا ہے اگر اس محبت کو دیکھنا ہے تو دور نہ جائیے گھر میں دیکھ لی جائے گہوارے میں بچہ لیٹا ہے جھولے میں اسے مانگنا نہیں پڑتا ہے ماں دیکھتی رہتی ہے اسے اب چیز کی ضرورت ہے اسے مانگنا پڑتا ہے محبت یہ ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ اس کے پاس کھیچ کے لے جاتی ہے اللہ کہہ اگر تم سے تم محبت کرتے ہو تو پھر میں تم سے محبت کروں گا اور اللہ کی محبت کیسے ثابت ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو قرآن مجید میں ہے فَاتَّبِعُونِ ان سے کہو کہ ہماری اتباع کرو کس کی رسول کی رسول کی اتباع یعنی جیسا رسول کہیں یہ نہ پوچھو کیوں اگر رسول کہیں بستر پہ سو جاؤ تو نہیں پوچھنا رسول کہیں کہ میدان میں چلے جاؤ تو یہ نہیں پوچھنا کیوں اتباعی سے کہتے ہیں اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا اللہ بھی تم سے محبت رکھے گا دو چیزیں پہلے آیت تھی جنہوں نے دنیا بیج دی ان کے لئے کوئی مدد نہیں ہے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن جنہوں نے اتباع کیا اور یہ ازاداری اس اتباع کا راستہ ہے اس راستے پر یہ ازاداری راستہ ہے اور اہلِ بیت کی اتباع کرنا ہے رسول کی اتباع کرنا ہے یعنی وہ جیسا کہیں گے ہمیں ویسا ہی کرنا ہے کم زیادہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کیاں ذراتین خیر ہیں رہا ذراتین شہر ہیں رہا ذرہ برابر خیر کرو گے ہماری دنیا کا راستہ بلکل ایسا ہے کہ ایک روڈ ایسا بنا ہے ادھر بہت کئی ہزار فٹ کی کھائیے ادھر بھی کھائیے اور اس راستے پر ہمیں چلنا ہے ذرا سا ڈرائیور نے گڑھ وڑھ کیا تو اس گاڑی کا کوئی مسافر نہیں بچے گا اور ہر آدمی ایک ڈرائیور ہے اپنے گھر کا وہ کیسا ڈرائیور ہے اگر وہ اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والا ڈرائیور ہے تو بچوں کو نماز کے لیے روزے کے لیے سچ بولنے کے لیے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عام کے پیڑ میں عام ہی لگیں گے ببول نہیں آئیں گے ہم نے بویا ببول ہے اور امید عام کی لگائے بیٹھیں یہ جو عیام ہیں ہمیں جو ملے ہیں یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہیں ان کو ہم ضائع نہ ہونے دیں اسی طرح جو ہمارے عامال یا ہمارے جو کریکٹر ہوتا ہے ہم نے اگر دنیا خریدی تو کوئی عذاب میں تخفیف نہیں کوئی مدد نہیں اتباع کر لی اللہ بھی محبت کرے گا اور رسول بھی محبت کریں گے اس کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ربنا آمننا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا معا شاہدین ہمارے پروردگار اب ہم اللہ سے کہہ رہا ہے ابھی تک اللہ ہم سے کہہ رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے اے ہمارے پروردگار جو تُو نے نازل فرمایا ہے اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں کوئی دقت ہے اب جب ہم اللہ سے بات کریں گے تب ہی تو جو ہم نے بات ہی نہیں کی ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس نماز بھی ایسا ہے کہ پھیک کے بھاگے بات کرنے کا جو ٹائم ہے پھیک کے بھاگے بچے تو اور جلدی ٹائم ہی نہیں رہتا ہے زیارت کبھی ٹائم انتظار نہیں کرتے ہیں جلدی زیارت زرکھا باہر جا کے کھڑے ہو گئے بندہ خود کہہ رہا ہے اے ہمارے پروردگار جو تُو نے نازل فرمایا اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی قبول کی تو پھر کیا کر ہمارا نام گواہوں میں لکھ دے ہم اللہ سے کب کہیں گے اور یہ ازاداری اسی مقام پر لے جاتی ہے جہاں ہم اپنے خدا سے بات کر سکیں پروردگار جو تُو نے یہ رہنما ہمیں دیئے ہیں ہم نے ان کی اتباہ کی تُوش پر ایمان رکھا ہے ہمارا نام ان کے ساتھ لکھ دے یہ کون کہے گا مولانا صاحب اگر میں عمام کو منع کر سکتے گا مولانا صاحب کیا اللہ کو منع کر سکتے یہ فلاں کا نام مت لکھیے گا اس میں اس کا کوئی رول نہیں ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ذکر کرو اور ہمارا ذکر مومنین کے لئے فائدہ مند ہے یہ وہی ذکر ہے جو مومنین کے قلوب کو اس کی دھڑکن کو حرارت عطا کرتا ہے محبت اہلِ بیت ہمارے دل کو حالانکہ اگر میڈیکل سائنس کی حساب سے دیکھا ہے دل کا کوئی کام نہیں ہے سوچنے سمجھنے کا چونکہ دل مرکز انسان کی زندگی ہے اس لیے دل کو مخاطب کیا جاتا ہے اس پوری باڈی کا مرکز دل ہے لیکن کام تو پورا ذہن دماغ سے ہوتا ہے یہ مرکز اگر ختم ہو جائے گا اس لیے اللہ نے اس مرکز کو ہی مخاطب کیا ہے کئی چیزیں ہیں آج کی مجلس میں ہم اپنے امام سے اتنا قریب ہو جائیں اتنا قریب ہو جائیں اگر ہر کی طرح غلطی ہو چکی ہیں تو معاف کرالیں ورنہ حبیب کی طرح گلے مل جائے ہیں دونوں راستے ہمارے پاس ہیں اور عربین کی زیارت کی بہت زیادہ ایمان میں سے ایک پہچان بتائی گئی ہے روز عربین میں زیارت پڑھنا امام کی زیارت کو جانا امام کے راستے پر چلنا ایمان کی ایک نشانیوں میں سے ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں متوجہ کراتی ہیں اور میں نے ساری چیزیں بیان کی ہیں اگر ہمارا دل بیمار ہے ابھی علاج موجود ہے اگر بیمار ہے اللہ بیماری بڑھا دیتا ہے لیکن وہی اللہ بیماری کو ختم بھی کر سکتا ہے اگر دل ایسا ہو گیا ہے تو اسے قابو کر لیں اپنے نفس کو تذکیہ کر لیں اگر دل پر مہر لگ گئی ہے تو اس سے کھلوا لیں کیونکہ اصلی سرکار وہی ہے چابی اسی کے پاس ہے اگر دل قصوہ ہو گئے ہیں پتھر ہو گئے ہیں تو پھر اس پتھر کو پھگلا دیں حرارت امام حسین علیہ السلام سے محبت اہلِ بیت سے دل پتھر نہ ہونے پائیں میں نے رات کی مجلس میں اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی تھی دل کتے پتھر ہو گئے پتھر کی بھی تعریف کی یہ دل کی نہیں کی ایسے سخت نہ ہو جائیں لہٰذا یہ جو دن ہم کو ملے ہیں یہ ہمارے لئے توبہ کا وہ دن ہے جیسے ہر کو مل گیا اور ہر نہ بنی ہے حبیب بنی ہے ہر کی تو قسمت یہ تھی کہ اسے اتنے دن مل گئے کہ وہ توبہ کا ٹائم تھا خدا نہ خواستہ ہمارے لئے ایسا نہ ہو ہم نے گناہ کیا اور ہر بننے کی کوشش کی کہ ماف کرا لیں گا اور ملکن موظ صاحب تشریف لے آئے ایسا کوشش نہ کریں ہاں آئیڈیل بنا لیں کہ اب ہم یہاں سے کچھ نہیں کریں گے جس دن سے ہم نے سمجھ لیا ہے محرم آشور اربعین ہم لوگ بہت سارے جانے کی خواہش رکھتے ہیں خدا سب کو لے جائے لیکن جب جائیں تو جو بن کے گئے ہیں واپس جب آئے ہیں تو فرق ہونا چاہیے اگر ہم ایک آسان سی مثال یہ دیکھیں ابھی ہم لوگ جس دنیا میں ہیں کہا جا یہ عجیب گنہگاروں کا لشکر ہے جیسے کربلا میں ایک لشکر اس طرف تھا ایک لشکر اس طرف تھا لیکن اس لشکر سے جب کوئی نکل کے آیا ادھر آیا تو کیسا بن گیا تو پھر ہم اس لشکر سے جب نکل کے وہاں چلے جائیں اور جب واپس آئیں تو پھر یہ انسان وہ آلانی ہونا چاہیے جو گیا تھا یہ ایسا انسان ہونا چاہیے کہ لوگ اسے اپنے بچوں سے کہیں کہ ایسا بنو آئیڈیل بنائیں اور کوشش کریں کہ ایسے لوگ اگر آپ کے ساتھ جو اسلام نہیں جانتے ہیں ایسے حجوم میں لے کے جائیں ان کو اور بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام جن کو کم سمجھا جا رہا تھا آج وہ کتنے ہیں یہ تو زمانہ کچھ بھی نہیں آسان ہے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں ونیاباس کے زمانے میں تو جانا ہاتھ کٹوانا جانا تو پیر کٹوانا جانا تو شہدت لوگ رکے نہیں لوگ لوگوں نے اپنے قدم نہیں رکے ہیں کیونکہ یہاں وہ اطاعت آ جاتی ہے وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم کسی بھی قیمت پر بیچ نہیں سکتے کسی بھی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے لہذا ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم زمانے کے لیے آئیڈیل بنے کیوں ہمارے پاس ہی ایسے لوگ ہیں جو کوئی دوسری قوم کے پاس ہیں ہی نہیں آپ خود غور کر لیجئے تمام دنیا کی قومیں اس سے پہلے جو آسمانی ادیان تھے ان کے پاس بھی آئیس آئیڈیل نہیں موجود ہیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں ہم دونوں پر غور اگر کریں کہ ہمیں کیسا ہونا ہے امام موجود ہے امت تیار نہیں ہے امام کے ساتھ کیا ہوا امام موجود ہے امت تیار نہیں ہے تو امام کے گلے میں رسی باندھی گئی اور امام موجود نہیں ہے اور امت تیار ہو جائے تو یہ امت تمام امتوں کے لئے آئیڈیل ہو جائے گی ہم کو وہ آلی امت نہیں بننا ہے کہ امام آگئے اب لوگ امام پر حملہ کر رہے ہیں لوگ امام کو ستا رہے ہیں اور ہم نہیں ہم کو وہ امت بننا ہے جو کربلا میں موجود تھے ہم کو وہ آئیڈیل لینا ہے جو کربلا میں تھے خود امام نے سب کو جمع کیا اور کہا جس کو جانا ہے چلے جاؤ ایک جملہ امام نے کہا ہے تاریخ کا بڑا عظیم جملہ ہے رات کے سرناٹے میں سارے چاہنے والوں کو جمع کیا چراغ روشن ہے امام نے خطبہ دیا اور کہا جس کو جانا ہے وہ چلے جاؤ جنت کی زمانت حسین لیتا ہے تاریخ کا عجیب و غریب جملہ ہے لوگ مددگاروں کو بلاتے ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ ہمارے سامنے اس سے بڑی تاریخ کی کوئی روایت موجود نہیں ہے امام نے چراغ گل کر دیا اور کہا جس کو جانا ہے چلے جاؤ چراغ اتنی دیر بعد روشن کیا گیا کہ جانے والا نظر نہ آئے اب جو چراغ روشن ہوا ہے چاہنے والوں کی تلواریں گردنوں پر رکھی تھی مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں حسین چاہیے ہمیں آپ چاہیے تاریخ کا یہ جو جملہ ہے ہر نوجوان ہر بچے ہر بڑھے کو ہر مرد ہر عورت کو یاد رکھنا ہے ہم کو جنت نہیں ہمیں حسین چاہیے اور یہ آپ کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں حسین چاہیے اور ہمیں افسوس ہے ہمیں دکھ ہے ہم جس حسین کو چاہ رہے ہیں اس کا لاشا پابال ہوا اس لیے جبا ہوئے ہیں دن گزرتے جاتے ہیں جتنے چاہنے والے ہیں ان کے دلوں سے درد بڑھتا جاتا ہے آنکھوں میں آنسو کتنے بچے عورتیں دور دور تک جلوسوں میں مجلسوں میں کوئی نجف سے کربلا کوئی یہیں احساس کر رہا ہے کوئی تکلیف ہے کوئی بھوک آئے لیکن اس بھوک کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس قید خانے کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے بس اتنا ہے کہ قید خانے ایسے تھے کہ دن بھر دھوپ پڑتی تھی اور رات کو احس بھی گرتی تھی عرب کی گرمی اور سردی آپ بہتر جانتے آل محمد کا کیا حال ہوا ایسا حال ہو گیا تھا کہ عبداللہ نے زینب کو پہچانا نہیں ظالم نے امام سجاد کو بلایا کہ جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں چاہ یہیں رہو یا مدینہ چلے جاؤ کہ میں اپنی پھوپی اممہ سے پوچھ کے بتاؤں پھوپی اممہ آج ہم آزاد ہو گئے ہیں یزید نے کہا یہیں رہیں یا مدینہ چلے جائیں بیٹا اس سے کہو ایک گھر دے دے ہم روئے نہیں ہم ہرے سر واپس کر دے جب سب قید خانے سے نکلنے لگے ہیں ایک ماں قید خانے میں بیٹھی رہی امام سجاد آگے بڑھے اممہ آج ہم آزاد ہو گئے بیٹا میں اس قید خانے سے باہر جا کے کروں کہ کیا میرا والی وارث کرولہ میں شہید کر دیا گیا میرا بچہ کرولہ میں شہید کر دیا گیا اے بیٹا میں اس قید خانے سے کیسے چلی جاؤ میری بچی اکیلی رہ جائے گی جزا اکم اللہ خیر الجزا گھر خالی ہوا اسباب واپس آئے جو بچے مل گئے ایک ایک سر آتا تھا بی بیاں گریہ کرتی تھی سر حسین آیا تو بی بیوں میں کوہرام برپا ہو گیا دو سر رکھے رہ گئے شام کی خواتین نے کہا کیا ان کی ما اس دنیا میں نہیں ہے بی بی تڑپ گئی کہ ما تو موجود ہے میں اپنے بچوں کو رہو یا اپنے بھائی کو رہو جس کا لاشا میرے صاحب نے باب آل کیا گیا جابیر قبر حسین پر موجود ہے جابیر آج اب اس سے تھوڑے دور چلے جاؤ میری بہن میرے پاس آ رہی ہے بس دو جملے اور جب یہ کافلہ مدینہ پہنچا ہے پہلے نانا کی قبر پہ خود کو گرا دیا نانا زینب اکیلی آئی ہے نانا آپ کا بیٹا نہیں لاب آئی نانا میرے سامنے حسین جس میں مبالک پر گھوڑے دور آئے گئے شکوا کر کے جب گھر آئی ہیں عبداللہ نے پہچانا نہیں دھوپ سے اور سردی سے چہرے کا یہ حال ہو گیا تھا لیکن جب گھر میں ہجرے کھولے وہ سر جو وہاں رکھے رہ گئے تھے اپنے بچوں کے لباس دیکھے ہجرے میں گئی کربلا کا رخ کی آمہ محمد اے میرے آنو محمد بیٹا اب تمہارے بغیر یہ ماں کیسے زندہ رہے گی علا لانت لہل القوم الظالمین سی علم اللذین ظلم و ایم قرب ينقلبون الہ بیق الزہرہ ابیها وبالها وبنیها پروردگار اس روز اربعین کا واسطہ محبان آل محمد جہاں جہاں ہیں سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما جو مومن اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو روزی کے لئے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر رزق حلال انعیت فرما جن کو تونے روزیاں تاکی ہیں سب کی روزی اور روزگار میں برکت انعیت فرما دشمنان اسلام دشمنان انسانیت دائش القاد امریکہ اسرائیل کو نیز تو نابود فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما علماء کرام مراجع کرام کی حفاظت فرما ازاداری و ازاداروں کی حفاظت فرما امام زمان کے غور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما